بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بڑے برطور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پورڈ اپ سیول پروسیجر کا رول نمبر اپنا آرڈر نمبر 27A اور اس کے ٹوٹل چار رولز ہیں اور یہ ڈیل کرتا ہے سوٹ انوالونگ انی سوستینشل مقادمات جن کے اندر کسی آئینی یا کونیونی نکتے کی تشریف مقصود ہو تو اس میں کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں عدالتیں سی پی سی بنانے والوں نے ان کو کیا اختیار دیا ہے تو اس کے بارے میں ڈسکاس کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں چلو یہ جو میرا چینل اپریٹ پار جیسٹس کا آئندی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن جب ابرے گا تو اس کو بھی آپ وہ پریس کر دیں اس سے میری حوصلہ نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو بات آتھال ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی اوپر تو اس کا سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہے نوٹس ٹو ایڈوکیٹ جنرل کہ ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس ایشو کرنا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مقدمات کہ جن کے اندر یہ مقدمات ان مقدمات کی بات ہو رہی ہے جو ہم عام آرڈینری حالات کے اندر مقدمات کرتی ہیں اور اس کے اندر جب کوئی ایسا ایشو جو آ جائے جس کے اندر کوئی قانونی پیل ہو جس کی انٹرپٹیشن مقصود ہو تو ان کے اوپر کیسے طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے رول پانی یہ ہے کہ مقدمات جن میں کسی آئینی یا قانونی نکتے کی تشریح کرنا مقصود ہو تو عدالت اس وقت تک مقدمے کی سماعت کے لئے مقرر نہیں کرے گی جب تک کہ وہ وفاقی حکومت اگر فریق مقدمہ ہے تو ایٹارنی جنرل کو اگر صوبائی حکومت اس کے اندر فریق مقدمہ ہے تو ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹوس جاری نہ کر دے تو سیمپل سی بات ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر دیکھیں کوئیسٹن اپ فیکٹ تو وہ عدالت نہیں وہ سیٹر کر لیتی ہیں اور جہاں کسی مقدمے کے اندر کوئیسٹن اپ دہا ہو یا کنسٹیوشنل ایشو ہو کوئی یا کوئی کسی پوائنٹ پہ یا کسی آئینی نکتے کے اوپر یا قانون نکتے کے اوپر اگر کوئی بات کرنی ہو تو پھر عدالت جو ہے اگر صوبائی حکومت کو پارٹی بنایا گیا ہے اس مقدمے کے اندر تو پھر وہ صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرے گی اگر وفاقی حکومت کو بنایا گیا ہے تو پھر ایٹارنی جنرل کو اور صوبائی حکومت اگر ہو تو پھر ایٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا جائے گا اس کے اندر آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو کہتا ہے کہ کورٹ می ایڈ گورنمنٹ ایز پارٹی اب کسی مقدمے کے اندر فریقین نے ان کے درمیان وہ مقدمہ چل رہا ہے اور اس کے اندر عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی کوئیسٹن اف لا ایسا آگیا ہے کہ جس کے انٹرپیٹیشن کرنا ضروری ہے تاکہ انصاف کی تقاضی کو پورا کیا جا سکے تو پھر وہ عدالت کیا کرتی ہے کہ اگر وہ نکتہ اس لیول کا ہے کہ اس کے اندر وفاقی حکومت کو پارٹی بنایا جانا مقصود ہے تو پھر وہ وہ وفاقی حکومت کو پارٹی بنانے کا حکم صادر کرتی ہے اگر اس میں صوبائی حکومت کو پارٹی بنانا مقصود ہے تو پھر وہ صوبائی حکومت کو وہ پارٹی بنایا جاتا ہے تو اگر عدالت کے اندر وفاقی حکومت کو پارٹی بنایا تو پھر عدالت جو ہے وہ ایڈوکیٹ جرنل کو اس قانونی نکتے کی یا آئینی نکتے کی تشریح کے لیے طلب کر سکتی ہے اگر صبائی حکومت کو بلائیا گیا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ ایڈوکیٹ جرنل کو اس قانونی نکتے کی تشریح کے لیے عدالت کے اندر طلب کر سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں اپنی اپنی ارسپیکٹیو گورنمنٹس کے نمائندے ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول تری رول 3 کہتا ہے کہ جو سبائی حکومت کو اگر پارٹی بنایا گیا ہے یا پھر اپنا وفاقی حکومت کو پارٹی بنایا گیا ہے اور ان کو ایڈوکیٹ جنرل کو اگر اس کو نوٹس دیا گیا ہے یا پھر اپنا اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا گیا ہے تو ان کی اوپر ان کی حاضری کے اوپر یا ان کی آنے کے اوپر اس قانونی جو پوائنٹ question of law ہے either that is constitutional ہے اور وہ جو ہے کسی قانون سے تعلق رکھتا ہے اور اس نوٹس دیت تشریح تو پھر عدالت ان دونوں کو بلا سکتی ہے یا ایڈوکیٹ جنرل کو یا پھر اٹارنی جنرل کو یا ان دون حکومتوں کو پارٹی بناتی ہے تو اس کی اوپر جتنے بھی وہ ایک سر اجات آتی ہیں ان لوگوں کے آنے جانے کے اندر یا پھر جو دیگر اخراجات ہیں تو پھر وہ عدالت وہ جو اخراجات ہیں وہ کوٹ جو ہے ان کو برداشت کرے گی اور اس کو وہ دینا پڑھیں گے اور ظاہر سی بات ہے پھر کوٹ frequency ہی لے گی اس کے بعد آ جاتا ہے order rule 4 order 27A rule 4 یہ کہتا ہے کہ application of order to appeal اب یہ جو order 27 ہے اس کی پھر application اگر appeal کے اندر ہوگی تو پھر اس کے اندر کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کے اندر کیا definition دیئے انہوں نے چار کے اندر تو انہوں نے کہا جی کہ appeal میں لفظ جو ہے وہ defendant جو ہے اگر ماتیت عدالت کے اندر ہے تو appellate code کے اندر پھر وہ respondent ہوگا اور جو لفظ suit ہے ماتیت عدالت کے اندر تو پھر وہ appellate state کے اوپر وہ لفظ ہو جائے گا appeal تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو share کر سکتے ہیں اور اس کو like بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ مجھے میری نئی ویڈیو کیانتا میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم